کیا سستہ ہوگا کیا مہنگا عوام کو ریلیف ملے گا یا ٹیکسوں کی ہوگی بھرمار اٹھانہ ہزار نو سو عرب روپے کے حجم کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ متوقع ہے پینشن اور الالاؤنسز میں اضافہ کی تجویز ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے نو سو بتیس عرب روپے کے نئے قرض لیے جائیں گے ٹیکس وصولیوں کا حضف بارہ اشاریہ نو ٹریلین روپے مقرر کیا جانے کا امکان سود اور قرضوں کی ادائیوں کا تخمینہ ساڑھے نو ٹریلین روپے لگایا گیا ہے دو ہزار عرب روپے کے اضافی ٹیکسز لگانے کی سفارشات ریٹیل اور ریل اسٹیٹ سیکٹرز پر اضافی ٹیکس لاغو ہوں گے ہائی پیٹ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی اس لیب میں رد و بدل کا بھی امکان ڈائریکٹ ٹیکسز کا حجم پانچ ہزار پانچ سو ارب روپے ہوگا سنی اتاعت کاؤنسل کی پارلیمانی پاٹی کا اجلاس بربور احتجاج کی حکمت عملی تیار ارکین کا بجلد خطاب کے دوران ڈائس کا گھراؤ کرنے کا فیصلہ تمام ارکین بانی چیئرمن کی تصاویر لے کر ایوان میں جائیں گے شاہد خطک جمچے دستی اور اقبال آفریدی احتجاج کو لیڈ کریں گے اجلاس میں چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اپوزیشن لیڈر اومر ایوب کی شرکت بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں اور کارکنان کی رہائی کے امور پر بھی تبادلہ اخیال کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پاٹی کا اجلاس بجٹ سیشن سے متعلق تبادلہ اخیال عراقین کی پچاس ہزار روپے تک تنخواہدار پر ٹیکس نہ لگانے کی تجویز وزیراعظم نے پارلیمانی پاٹی کو بجٹ کے حوالے سے اعتماد نہ لیا شہباز شریف نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے ہم نے اپنی سیاست قربان کر کے معویشت کو بچایا ملک کو دیوالیا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں بجٹ میں جس قدر ہو سکا عوام اور عام آدمی کو ریلیف دیں گے بجٹ کے حوالے سے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا موثر اور مدلل جواب دیں بجٹ کی حمایت کی جائے یا مخالفت پیپلز پارٹی کا وفاق کی بجٹ کے حوالے سے تشویش کا اظہار بلاول بٹو زرداری کی زیر ستارہ تجلاس بھی عراقین حکومت پر برہم شکایت کے امبار لگاتی ہے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پر پیپلز پارٹی بجٹ کی حمایت یا مخالفت کرنے کا پیسلا کرے گی پیپلز پارٹی کا تنخواہیں پچیس فیصد بڑھانے اور اداروں کی نچکاری نہ کرنے کا مطالبہ حکومت نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کر لیا تحفظات دور کرانے کی یقین دہانی بھی کرا دی ٹیکس کا عدف پچھلے مالی سال سے ایک تیاریس فیصد زیادہ رکھ دیا کیا حاصل کہان سے ہوگا یہ نہیں بتایا مہر مویشہ ڈاکٹر دیمور رحمان کا جی این این کی بجٹ ٹرانسمیشن میں سوال کہا وزیر خزانہ نے ایک مرتبہ بھی آئی پی پی سے متعلق بات نہیں کی سارا بجٹ آئی ایم ایف کے کہنے پر بنایا گیا تاجی رانوما آجمل بلوچ کا کہنا ہے کہ ایف بی آج جھوٹ بولتی ہے کہ تاجی ٹیکس نہیں دیتے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہمیں قائل کر لیں یا ہم انہیں قائل کر لیں گے نئی میر بولے ملک قرضوں کے جان میں پس چکا ہے ٹیکس کلیکشن پر زیرو ٹالرنس سونی چاہیے اسلامباباد میں گریڈ ایک سے سولہ تک کے سرکاری ملازمین کا احتجاج مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب پہنچ گئے مظاہرین کا ہاؤس رنٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں سو فیصد اضافہ کا مطالبہ سرکاری اداروں کے ملازمین کی تنغاہوں میں تفریق ختم کرنے کا بھی مطالبہ پنجاب حکومت کا بجٹ کل پیش کرنے کا فیصلہ وزیر خزانہ مشتبہ شوجہ اور رحمان بجٹ پیش کریں گے پنجاب کا بینہ بجٹ سیشن سے قبل منظوری دے گی ترجمان وزارت خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ آوام دوست ہوگا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا پہلے سے لاغو ٹیکسز کی وصولیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی بجلی کے بلوں سے نجات کے لیے سولر سسٹمز کی آسان تستیابی یقینی بنائی جائے گی مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو یکسا مواقع دیے جائیں گے سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں ممکنہ حد تک اضافے کو یقینی بنایا جائے گا وقت کم مقابلہ سخت ادھے خربہ قریب آتے ہی مویشی منڈوں میں بھاو تاو اوروج پر خریداری کے لیے آنے والے سستے داموں جانور کی خریداری کے لیے کوشاں بیوپاریوں نے بھی چھوڑیاں تیز کر لی کم وقت میں زیادہ منافع کمانے کے لیے سرگردہ قیمتیں آسمان پر خریدار ونڈو شاپنگ میں مصروف کہتے ہیں قربانی کرنے کی خواہش ہے تو بچت میں جانور خریدنا ناممکن سا لک رہا ہے بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ جانوروں پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں سستا نہیں بیچ سکتے موسیقی